موسیقی ورنہ وہ سب کچھ بند کر دیں گے وارننگ پر عمل نہ ہوا تو گرانٹ اور گاڑی کا داخلہ بند ہو جائے گا گورنر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بس بائے بائے تاٹا کیا کریں پیچی آئی کا منڈیٹ کسی دوسری جماعت کو نہیں دیا جا سکتا میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے ناشنے والے گھوڑے جو ہیں نا وہ ریس نہیں دورتے وہ صرف ناک سے رہتے ہیں ناشنے والے گھوڑے ریس نہیں جیتا کرتے گورنر خیبر پختون خواف فیصل کرین کنڈی کا وزیرعالہ علی امین لنڈاپور کو ترکی با ترکی جواب بولے وزیرعالہ خود کہتے ہیں وہ بھتہ دیتے ہیں مخالفے کو گورنر ہاؤس فوبیا ہو چکا وہ اسرار گنڈاپور نہیں انہیں نمٹ نہ آتا ہے گورنر ہاؤس پر قبضہ کرنے کی ریہرسل کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں ان کو اسلامباد میں دوڑنے کیلئے سڑک مل گئی تھی یہاں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی وہ مرکز اور صوبوں میں لڑائی نہیں چاہتے تحریک انصاف کا شیرف ذل مروت کو شوکرس نوٹس غیر ذمہ دارانہ بیانات پر تین روز میں جواب طلب نوٹس میں کہا ایسے بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا بانی پی ٹی آئی کے واضح احکامات ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں شیرف ذل کے کردار سے پارٹی اور ارکان کو حضیمت اٹھانا پڑی کیوں نہ ان کے خلاف تعدیبی کا روائی کی جائے سیکیٹری جنرل عمر ایوب نے نوٹس جاری کیا کہتے ہیں شیرف ذل کا فیصلہ بانی چیئرمن نے کرنا ہے اپوزیشن اتحاد کا آئین کی بحالی کے نام پر ملگیر مہم چلانے کا فیصلہ کراچی اور فیصل آباد میں جلسوں کے لیے انتظامیہ کے خلاف عدالت جانے کا اعلان محمود اچکزئی کی ذریع صدارت اجلاس میں فیصلوں کی منظوری اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کیا ملک کے معاشی حالات خراب ہیں حکومت سے ملک نہیں چل رہا گندوں میں ساڑھے تین سو ارب روپے کا ٹیکہ لگایا سکینڈل میں محسن اکوی کے ساتھ نونلی کے لوگ بھی شامل تھے حکومت کے خلاف عدالتوں میں ریٹ دائر کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی محول کو بہتر بنانے کے لیے اگر دار ادا کر سکتے ہیں تو کوئی نواز شریف کر سکتے ہیں شباز شریف نہیں پی ٹی آئی نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں شباز شریف کے پاس کچھ نہیں موجودہ صورتحال میں سیاست میں بہتر کردار قائد نونلیگ ہی ادا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے اس میں تلافات ہوتے رہتے ہیں پاکستانیوں کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا خیز آباد دھرنا کیس کمیشن کی ریپورٹ ٹی آئی کے برخلاف تھے سپریم کورٹ میں کیس کی گزشتہ سمات کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے میں کہا گیا کمیشن نے اسرار کیا ایک مقصود شخص نے کچھ غلط نہیں کیا کمیشن نے محض و شخص کی کاغذ پر لکھی تردید پر انحصار کیا کمیشن نے تمام فریقین سے مساوی سلوک نہیں کیا فریقین کو ایک دوسرے پر جراح کا موقع بھی نہیں دیا کمیشن ریپورٹ میں صوبائیت کی جھلک محسوس کن ہے تحریک کے لبائک یہ کسی فریق کا بیان ہی نہیں لیا الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں پر ارکان کو ری نوٹیفائی نہ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ محتل کیا کل ادم قرار نہیں دیا لاؤوینگ کے مطابق فیصلے کے مطابق رکنیت محتل کی جاتی ہے ڈی نوٹیفائی کا حکم نہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رائے طلب کی تھی الیکشن کمیشن کا وزارت قانون سے بھی رائے لینے کا امکان الیکشن کمیشن کا لاؤوینگ کی تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے اجلاف سپید کو ہوگا مقصود نشستوں کی معطلی قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل مزید تاخیر کا شکار پبلک ایک آنٹس کمیٹی اور دیگر کمیٹیوں کی تشکیل بجٹ سے پہلے نہ ہونے کا خدشہ قوائد کے مطابق وزیراعظم کی انتخاب کے بعد تیس دن کے اندر قائمہ کمیٹیاں تشکیل دینا ضروری عددی تناسب کے حساب سے ڈیہ پانے والا قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم کا فارمولا بھی غیر مؤثر ہو گیا مقصود نشستوں میں تبدیلی کے بعد اب قائمہ کمیٹیوں کی تقسیم اثر نو ہوگی مسلم لیگ نون جنرل کانسل اجلاس کی تاریخ میں دو مرتبہ تبدیلی وجوہات سامنے آ گئی جنرل کانسل اجلاس پہلے سات پھر گیارہ پھر اٹھائیس میں کو طلب کیا گیا سابق وزیراعظم نواز شریف نون لیگ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے خانش ماند پہلے صرف پارٹی صدر اور جنرل سیکیٹری کی تبدیلی کی جاتی تھی مرکز کے علاوہ تمام صوبوں میں بھی پارٹی قیادت کی تبدیلی سے ریوار ایکس بوشوارے جمع نہ کرانے والے خبردار ہوشیار ٹیلی کام کمپنیاں سمیں بلوک کرنے پر رضا بند ملک گھر میں ٹیکس ریٹن فائل نہ کرنے والوں کی سمیں آج سے بلوک ہوگی نون فائلرز کی سمیں مرحلہ بار بند کی جائیں گی ایف بی آر حکام کی بی ٹی اے اور ٹیلی کام کمپنیوں سے ملاقات روزانہ پانچ ہزار سمیں بند کرنے پر اتفاق ٹیلی کام اپریٹرز نے بھی نون فائلرز کو سمیں بلوک کرنے کے پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے حکام کے مطابق نون فائلرز کی سمیں بلوک کرنے سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوگا پاکستان کے مشرط میں استحقام آنے لگا آئی ایم ایف نے آئندہ سال مہنگائی میں مزید کمی کے خوشخبری سنا دی پاکستان کے مطالق کنٹری رپورٹ جاری کہا آئندہ سال مہنگائی ساڑھے بارہ فیصد رہنے کی توقع روہ مالی سال موشش اور این امو دو فیصد رہے گی اگلے سال ساڑھے تین فیصد تک جانے کا امکان روہ سال بیروزگاری آج اور اگلے سال ساڑھے فیصد ہو سکتی ہے آئی ایم ایف میشن سولہ مہنگائی کو پاکستان پہنچے گا دس روز سے زائد قیام کے دوران بجت اور کرز پر مزاکرات ہوں گے نشکاری کمیٹی نے چوبیس اداروں کی پرائیوٹیزیشن کی منظوری دے دی پی آئی اے فرس ویمن بینک ایف بی ایس سی زرہی ترکیاتی بینک یونٹیٹی سٹوز پیکو جن کو ون ٹو تھری اور فور شامل بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں لیس کو پیس کو آئس کو میک کو جیپ کو ہس کو پیس کو سیک کو کی بھی نشکاری کی جائے گی سٹیٹ لائف انشورنس سیم انجنیرنگ لیمیٹیڈ اور پاکستان انشورنس کارکوریشن بھی فیرہست میں شامل ایک سائل سو کام نے سندھ بھر میں ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والی گاڑیوں کی جانت پرتال شروع کر دی ٹیکس نظام آن لائن ہونے کی سہولت سے کئی شہریوں میں نے بروقت ٹیکس کی ادائیگی کی سینئر سبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ غیر ریجسٹرڈ گاڑیاں سرکور پڑھ لانا غیر قانونی اور ٹیکس کی ادم ادائیگی جن غیر ریجسٹرڈ گاڑیاں موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے تحت ضبط کی جائیں گے کراچی میں جماعت سامی کا لوڈ شرڈنگ کے خلاف احتجاج آئی آئی چندریگر روڈ سمیت مختلف مقامات پر کی الیکٹرک کے خلاف مظاہرے کیے امیر جماعت سامی نے کہا کہ احتجاج میں میٹرک کے طلبہ بھی شریک ہیں جنہیں کمرہ امتحان تک میں بجلی میرس کرنے کی کیا الیکٹرک نے نیپرا میں درخواست دی کیول ایجسٹرڈ کیمت میں اٹھارہ روپے کا اضافہ کیا جائے جماعت سامی کسی صورت اضافہ نہیں ہونے دے گی ہر جگہ پر غیراؤ کرے گی ملک میں بارشوں کا نیا سلسلہ کئی علاقوں میں بادل کھل کر برسے لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش ہوتی رہی راہ السلامباد اور آولپنڈی میں طوفانی بارش اور جالا باری مری لہ شیخ اپورا اور سرگودہ میں بھی بادل برسے کروڑ لال ایسن میں دوسرے روز بھی تیز بارش بارشوں کا سلسلہ چند روز جاری رہنے کا انکام سندھ کے کئی علاقوں میں بدستور گرمی کراچی میں گرمی کی شدت میں قدرے کمی